مدھے پردیش کے بوپال میں چندر سگر آجات کی ریلی اور اس کے بعد چطربر میں امڑے جن سہلاپ نے کہیں سیاسی پارٹیوں کے لیے الگ الگ سوال کھڑے کر دیئے یہاں تک کی بڑی راجنیدک پارٹیاں بھی اب بھیم آرمی سے اپنی تلنا کرنی لگی ہے حالی کے اندر مدھے پردیش کے گرہ منتری نروتم جو منتری ہے انہوں نے سب طریقے سے کہا تھا کہ بھیم آرمی کی ریلی میں تو کونگریس سے بھی کئی زیادہ گناہ آپ کو بتا تھا بھیڑ امڑی تھی جبکہ وہ تو ایک نئی نویلی پارٹی ہے حالانکہ اس بیان کے سامنے آنے کے بعد بھیم آرمی کے کاری کرتا ہوں نے کافی زیادہ مجھاک اڑاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اس ریلی میں قریب چار سے پانچ لاکھ موجود ہیں ادھر آپ کو بتا دیں کہ بدھے پردیش میں بہجن سماعت پارٹی بھی اپنی کھوئی ویسا کو پھر سے مضبوطے کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک سمیت ساتھ بہجن سماعت پارٹی بدھے پردیش میں گیارہ جو آپ کو بتا دیں کہ ویدائک چیت کر آئی تھی اس کے بعد پچھلے ویدان سماعت چناؤں میں بھی ان کی دو سیٹیں ملی تو ایسے میں بہجن سماعت پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ بیجی پی کی خلاف جو ماحول بن رہا ہے اس ماحول کو وہ کیج کر کے اس بار جو ہم بڑی سنکھیا میں اپنے پرتاکشی ہے وہ جیتا ہے اور اس کے لیے بہجن سماعت پارٹی نے بڑی تیاری کی ہے اس میں ایک بڑی تیاری یہ ہے کہ جو جون مہینہ آئے گا اسی سال کیونکہ دو جار تیس میں بدھے پردیش میں چناؤں ہے تو جون سے پہلے پہلے ہی بہجن سماعت پارٹی پچاس پرتیسٹ سے زیادہ ٹکٹیں ہیں وہ فائنل کر دے گی اور اپنے پرتاکشیوں کو پورا بوکہ دے گا پرچار کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بجھا دیں کہ بہجن سماعت پارٹی کی طرف سے انہے لوگوں کو بھی زوڑنے کی قوائد ہے وہ جھٹی ہوئی ہے بی ایس پی کی طرف سے مہیلا اور یواؤں پر بھی خاص فوکس کیا جا رہا ہے انہیں بھی ٹکٹ دینے کی لیکن مدھے پردیش میں بہجن سماعت پارٹی کی بڑھتی ہوئی جو ریلیاں ہیں اس سے کیا بہجن سماعت پارٹی کو خطرہ ہوگا کیونکہ راجنیتک وشلے سے یہ مانتے ہیں کہ جیسے جیسے آج آج سماعت پارٹی بڑھے گی بی ایس پی کے لیے نقصان ہوگا لیکن بہجن سماعت پارٹی نے اس سے اپنے آپ سے انکار کر دیا بہجن سماعت پارٹی کی راجی سماعت سانسد رام جی گوتم جو کہ مدھے پردیش کے پرباری ہے انہوں نے ایک اکبار کو بتائی اپنی دیئے انٹریو کے اندر انہوں نے ساپ کر دیا کہ بھیم آرمی آجان سماعت پارٹی کی ریلیو میں جو بھیڑ امڑ رہی ہے وہ اتیچار کے خلاب ہے اس سے کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان بہجن سماعت پارٹی کو نہیں ہوگا ان کا کہنا ہے کہ بہجن سماعت پارٹی کے پرتی جو لوگوں کا کریج ہے وہ شروعات سے ہے چندر شکر آجان کی ریلیو میں جو بھیڑ ہے وہ اتیچار کے خلاب جاتی ہے جہاں بھی آپ کو بتا دے کہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی ریلیو میں امڑ رہا اور چندر شکر کے سامنے بھی یہ بڑی بات ہوگی کہ مدھے پردیش میں جس طریقے سے ان کی ریلیو میں بھیڑ امڑ رہی ہے اس بھیڑ کو وہ بھوٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے ملیں گے اس نے ویڈیو اور اپریڈو کے ساتھ آپ سے لیتے ہو جاتا ہے ایک ہی کمینٹ کے جو شیئر کریں گے